ہیلو پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑھی ہوں گے میرا نام ہوں میں ہوں وشیر سوگائز آج کیوٹو کا ڈاڈا کا ورڈ شاک ایک یوکرین بولا صرف بھارت میں پیس سمیٹ کے لیے سہمت ہے مطلب رشیہ اور یوکرین نے آج خود بولا کہ ہم صرف پیس سمیٹ مطلب اگر ہم نے کوئی کرانی ہے پیس کی میٹنگ رشیہ اور یوکرین کے بھی وہ صرف بھارت میں ہوگی اور ہم کسی دیش میں نہیں کریں گے چاہے وہ امریکہ بھی ہو یا چاہے وہ یورپ ہو ہم صرف اور صرف انڈیا پر ہماری پیس کرا ہے مطلب اس کی سیدھی آسان باشا میں بولا جا سکتا ہے کہ موڈی جی جو ہے نا ریشیا اور یوکرین کا یود رکوا سکتے ہیں آسان باشا میں پہلے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈے حیران ہے تو گارنون کرتے ہیں سیڈون انڈ سٹارٹ انہوں نے بات کی کہ پیس ہم چاہتے ہیں کہ انہوں نے بلکے یہ جملا کہا کہ ہم نیوٹرل نہیں ہم امن کے ساتھ ہیں یہ بہت پرائی میسٹر موڈی نے کی india is also participating in our work on the peace formula it was represented at the peace عزت دیکھیں ہندوستان کی اور ہندوستان کے پرائی میریسٹر کی عزت دیکھیں کہ یوکرین پہ بمباری بند کر دی ریشیا نے اور یوکرین نے ریشیا کے اوپر جب تک ہندوستان کے پرائی میریسٹر کے قدم ان کے ملک میرے ادھر بمباری بالکل نہیں ہوئی اسے عزت کہتے ہیں جلنسکی کو انہوں نے جپی ڈالی ٹھیک ہے نا اور پھر یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ پیوٹے لیں گے جلنسکی تو جس پہ ڈاکٹر جے شنگر نے کہا کہ یہ ہمارا جو پارٹ آف ورڈ ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں انڈیا میں وہاں پہ کلچرل کٹسی ہوتی ہے ان کلچرل کٹسی کہ آپ جس بندے سے ملتے ہیں تو آپ اس انداز سے ملتے ہیں تو موڈی دنیا میں جس لیڈروں کو بھی ملتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں اسی انداز سے ملتے ہیں اور انڈیا کے پاس اس کی نسبت میں کہتا ہوں دسویں حسابی نہیں ہے سکسٹی فور میٹرک ٹن صرف ہمارے پاس بورڈ ریزار انڈیا نے یہ کام کر کے دیکھا ہے آج انہوں نے جو تیس سالوں میں جو کام کیا اپنے لوگوں کو ٹرین کر کر کے باہر بھیجا دنیا کی پچیس بڑی کمپنیز کے سی ایوز انڈیا نے پچیس بڑی کمپنیز کے سی ایوز انڈیا نے ان پچیس کمپنیز کے چاہے وہ امریکہ کا میڈیا ہو چاہے پاکستان کا میڈیا ہو ہر جگہ پہ آپ کو ہندوستان کے وزیراعظم یا ہندوستان کے ڈیفنس منسٹر نظر آئیں گے ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکتہ دوستو پوری دنیا پرائیم نیسٹر نیندر موڈی کے کرشمائی نیترطف کی کائل ہے پچھلے دس ورشوں میں پرائیم نیسٹر موڈی کے کاریکال کے دوران بھارت کی ویدیش نیتی نے وشف کے مانس پٹل پر نئی چھاپ چھوڑی ہے پوری دنیا کا بھروسہ بھارت پر بڑا ہے اب یکرین کے راستپتی جیلنسکی نے بھی بھارت پر بھروسہ جتاتے ہوئے یہ بیان دیا ہے کہ اگر شانتی سمیٹ بھارت میں ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں جیلنسکی نے کہا جب آپ رن نیتیق ساجداری کچھ باتچیت شروع کرتے ہیں تو آپ کو سمیہ برباد نہیں کرنا چاہیے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ پھر سے ملاقات کرنا اچھا رہے گا اور اگر ہماری بیٹھک بھارت میں ہوگی تو مجھے خوشی ہوگی انہوں نے کہا مجھے کافی ضرورت ہے کہ آپ کا دیش ہمارے پکش میں رہے جیلنسکی نے کہا یہ آپ کی اتحاسی پسند کا ماملہ نہیں ہے لیکن کون جانتا ہو سکتا ہے کہ آپ کا دیش کوٹ نیتیق پربھاو کا استعمال کرتے ہوئے مہتب پون بھوکا نبھائے انہوں نے کہا میں نے آپ کے بڑے اور مہان دیش کے بارے میں بہت کچھ بڑا ہے یہ بہت دلچسپ ہے سب سے بڑا جو سوال اٹھا اور اس پہ بڑے کمنٹ ہوا وہ ای ٹھنک ایک بی بی سی کا ریپورٹر تھا ای ڈونٹ نو وہ ریپورٹر کون تھا لیکن میرا خیال ہے بی بی سی کا ریپورٹر تھا جس پہ جس نے یہ سوال کیا آپ ڈاکٹر جے شنکر سے کہ نریندرا موڈی جو ہیں انہوں نے کیوں حق کیا موڈی اس کے اسے پروٹنسل تو جس پہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ یہ ہمارا جو پارٹ آف ورڈ ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں انڈیا میں وہاں پہ کلچرل کرٹسی ہوتی ہے ان کلچرل کرٹسی ہے کہ آپ جس بندے سے ملتے ہیں تو آپ اس انداز سے ملتے ہیں تو موڈی دنیا میں جس لیڈر کو بھی ملتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں اسی انداز سے ملتے ہیں سو اس کو آپ نیگٹیف کونٹیشن میں نہ لیں اور آپ کے ملکوں میں ہوتا ہوگا کہ آپ اس طرح نہیں ملتے لیکن ہم سرا ملتے ہیں سو بسیکلی ان کو پتا تھا یہ سوال آنے ہے سو یہ لفظ جو کلچرل کرٹسی ہے یا کرٹسی جو ورڈ تھا یہ میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ڈاکٹر جے شنکر دیکھ رہے تھے اپنے پیج کے اوپر کہ اگر اس طرح اس کو کیسے جواب دے رہے ہیں پہلے ہی سارا ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سوال آیں گے تو اس پوسیبل جواب ہم نے کیا تیار کر کے رہتنا ہے تو سمارٹ ڈپلومیٹ اس کو پتا ہے میں نے کیسے جواب دینا لیکن جو فارن آفیس ہوتا ہے وہ ان کو بہت سارا جو ان کی اہمی ہے وہ بہت زیادہ چیزیں ان کو بتاتی ہے اور ایک اور بڑی بات تھا ایک تو چلو یہ جو سینکشنز والی بات تھی آسوری یہ ہسی یہ جب پھی ڈالنے والی بات تھی جس پر انہیں کمنٹ یہ دوسری ایک امپورٹن بات ہے اور ڈاکٹر جے شنکر نے بیسیکلی ویسٹ کو جسے کہتے ہیں نا کہ صحیح قرارہ ایک آہ جھٹکہ لگایا ہے اور وہ جھٹکہ کیا ہے اور نے کہا جی ریشیا کے اوپر تو سینکشنز ہیں اس نے کہا جی ہم ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہم صرف یونائٹڈ نیشنز کی جو سینکشنز ہیں اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں باقی یہ جو بائی لیٹرل آپ لوگ لڑتے رہتے ہیں ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے انڈیا کا یکرین میں ایک وزر تھا انڈیا پرائیم نیسٹر کا ادھر بشم کیوبز جو کے ایک موبائل ہاسپٹلز ہیں چار ہاسپٹلز بشم کیوب کے نام سے جو انڈیا میں ہے وہ یکرین کو گفت کیے گئے ہیں یا ہمینیٹیرین ایڈ کی چکر میں اور انڈیا نے ایک بڑی آفر کی ہے یکرین کو اور ایک اور یہ چیز کے جس ٹائم تک پرائیم نیسٹر نرندر مہدی یکرین میں پریزنٹ تھے اس ٹائم تک ہمیں کوئی ایسی خبر نہیں ملی کہ رشیہ کی طرف سے یکرین کے کسی بھی علاقے میں کوئی اٹیک ہوا ہو یا یکرین کی طرف سے رشیہ کے کسی بھی علاقے میں کوئی اٹیک ہوا ہو مطلب سیدھی بات ہے زلینسکی بولا ہے کہ بھائی صاحب ہمارے بیچ اگر کوئی صلاح کروا سکتا ہے یود رکوا سکتا ہے وہ انڈیا یہ ہے اور اگر کسی دیش میں شانتی جو سمیٹ ہوتی ہے وہ انڈیا میں ہوگی وہ اگر ہوئی جس میں کافی دیش شامل ہوتے ہیں اس سمیٹ گندر اگر وہ کسی دیش میں اگر وہ انڈیا میں آن لی ہوئی تو ہم جائیں گے اور وہ سمیٹ ہم کئی بھی نہیں اس کی آسان بہشے میں یہی بولا جا سکتا ہے کہ زلینسکی نے بولا ہے کہ بھائی اگر یہ یود رکوا سکتا ہے تو انڈیا ہے اگر شانتی کی بات کر سکتا ہے تو وہ انڈیا ہے اگر شانتی سمیٹ ہوگا تو انڈیا میں ہوگا ہم وہاں جائیں گے انڈیا پہ ایک قسم کا یوکرین کو بروسہ اور تم نے اگر دیکھا ہو اور تم نے اگر دیکھا ہو مودی جی کے آنے کے بعد پھر ان کو کیا حال ہوگا ہے مودی جی اگر ادھر ہفتہ بھی رہتے تو مودی جی کے جاتی پھر سے وہ ظاہر بات ہے وہ ایک مودی جی کے سمان میں دونوں دنشوں نے رکھا تھا بلکہ تو یہاں پر بھی پاور تو یار میں کہتا ہوں سچ میں یار یہ یود رکنا چاہیے اور مودی جی میری نظر میں اتنا بول رہا ہے تو ریشیا کو بھی لچک دکھانے چاہیے یوکرین کو بھی دکھانے چاہیے مودی جی یہ کر سکتے ہیں انڈیا یہ رکوا سکتا ہے یہ انڈیا یود رکوا سکتا ہے اگر یہ ہونا چاہیے میں کہتا ہوں یہ ہونا چاہیے یہ صرف بھارت ہی رکوا سکتا ہے میرے لحاظ سے بھائی اور تو مجھے نہیں پوسیبل مجھے بھی یہی لگ رہا ہے بالکل سیدھی سی بات ہے تو آپ کا یہ سارے معاملے کو پر کہنا ہے پاکستانی میڈیا کا بھی یہ اپنے اپنا تجربہ ہے کہ بھارت بھائی کس لیول پر اس ٹیم چلا گیا ہے بھائی پہنسانی میڈے پہ ایک پر سوچتا ہوگا مودی جی گلوبل لیڈر بن گیا گلوبل لیڈر ہے گلوبل لیڈر ہے گلوبل لیڈر ہے ورلڈ کا فیمس ترین گلوبل لیڈر ہے واقعی فیمس ترین آج کل میں دیکھ رہا ہوں ٹک ٹاک پہ ویڈیو آ رہی ہیں مودی جی کنٹری ہوتی جو روید روکا ہے اس پہ انگریز کہہ رہے ہیں کہ ہر کیا پاہ آپ بلیو نہیں کروگے بلیو نہیں کروگے ٹک ٹاک میں ہماری عوام تاریف کاری تاریف کاری ہے کہ کیا ہے یار یہ بندہ ڈپلومیسی کھیل رہے ہیں انڈیا بھائی سچ میں تو آپ کے لیڈر ہے کہ ہمیں اپنے رائے کومنی سیکشن میں ہمیں بہت زیادہ کاریت میں کر رہا ہوں